ہلو ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا سکل ویزا انٹر ویڈیو کیونکہ آج کل ہوم آفیس نے اسپیشلی جو لوگ ڈیفائنڈ کاؤس کے تھوڈ سکل ورکر ویزا اپلائے کر رہے ہیں ڈیفائنڈ کاؤس ان کے لیے ہوتا ہے جو ملک سے باہر ہیں تو ہوم آفیس نے آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ انٹر ویڈیوز اپنے بڑھا لیں ان کی پرسنٹیج پہلے ہوتا تھا کہ دس میں سے صرف ایک یا دو انٹر ویڈیوز ہوتے تھے now we see کہ دس میں سے about six seven انٹر ویڈیوز ہو رہے the percentage has gone up تو میں تھوڑا سا view دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا انٹر ویڈیو آگئے ہیں and you have made an application under scaled ویڈیوزا تو کن چیزوں کا آپ نے انٹر ویڈیو میں خیال رکھنا ہے تو کور چیزیں تین ہیں جن میں آپ نے انٹر ویڈیو کا خیال رکھنا ہے and then of course they can ask you additional questions جو کور چیز ہے سب سے پہلے is about your role home office wants to know کہ آپ کو understand آپ کرتے ہیں کہ آپ کا role کیا ہے and role کو جاننے کے لئے it's very easy because ذاری بات ہے process کے ثورت آپ بزرے ہوں گے اپنے انٹر ویڈیوز میں جب آپ کو جاب ملی ہوگی لیکن more importantly جو آپ کی responsibilities اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ قوس کے اندر لکھی ہوگی آپ کے امپلوری میں تو the home office wants to make sure کہ آپ کو اپنے role کی knowledge and understanding ہے تو it's very important کہ جو قوس آپ کے پاس آپ کے امپلوری نے آپ کو issue کر کے بھی ہے اس میں جو انہوں نے آپ کا role ڈیفائن کیا ہوئے قوس کے اندر جو responsibilities جو آپ کے بارے میں انہوں نے بتائی ہوئی ہے you are familiar with those aspects of business یہ پہلی important چیز ہے second important چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے personal experience سے بتائیں کہ how you can fit into the role because again one of the things the home office is very concerned about although یہ کھا آپ کے پاس ختم ہوگا ہے but they want to make sure کہ you have the relevant qualification and the relevant experience for the job اب most qualifications امیت ان کے لئے degree level qualification کو ضرورت نہیں ہے which is fine لیکن یہ بھی relevant experience is very important تو it is very important کہ اکسر کس جو اب دپنڈ کرتا ہے کہ technique جو انٹر بھی آپ کا لے رہا ہے لیکن at times وہ آپ سے کہیں گے اوکے ٹھیکے جی ہمیں role اور duty آپ نے سمجھا دی اب اپنے personal experience جو آپ کا current role ہے ہمیں بتائیں کہ how did you implement those responsibilities اس کا practical ہمیں example یا کوئی اپنے experience ہے کوئی practical solution بتائیں وہ آپ کو کوئی problem دے سکتے ہیں تو جو آپ کا relevant current experience ہے that transforms into your role جو آپ آگے جا کے کرنے لگی یا unless آپ کو admit کہ ہم نیو انٹرین تو پھر تو بات different ہے کی نیو انٹرین تو میرا کول پاس experience نہیں ہے لیکن اگر آپ کی جو کی رقوارمن تک experience ہو then these are the things that would require and third most important is کہ جو آپ کا recruitment process تھا کیا تھا بہت انٹرنیشنال کمپنی میں پھلائی کیا اور انٹرنیشنال کمپنی میں آپ جو کو جو کرنے مجھتے رایجوی لیویل کو کرنے مجھتے رکوپن پوزیس کو جو تیسرا سوال کور سوال کبھ آپ رکوپن پوسیس سوال مجھتے انٹرنیشنال یہ مجھتے تیسرا سوال پوچھتے سوال تاریخ بھے اگر آپ ویڈیو بنا لیں سکلد اگر انٹرویو تو کنکن جانے سے پہلے میں جاتے گے کہ آپ کا جیسے انٹیو ختم ہوتا ہے پلیس اسے کرتے ہیں کہ آپ کا جیسے انٹیو ختم ہوتا ہے جب آپ کا اپنے آپ کی موانی کرنے کی مطلئے میں کیا آپ کی بیٹھیں جب آپ نے کہے پلیس مجھے انٹیو کی ترانسکر ہے تاکہ جواب وہی لکھیں گے جو آپ نے بولے تھے اور مور امپورٹنی ہی سوٹے ہیں انہوں نے 30 سوال کی ہوتے ہیں آپ نے 25 کا صحیح جواب دیا ہوتے ہیں 5 کا تھوڑا سا جواب کھیک نہیں ہوتے ہیں انہیں 5 کو وہ حیلیت کر کے رفیوزر لیٹر میں لکھتے ہیں بات if you look at the full 30 کے structure کو دیں تو you did pretty well تو یہ چیزیں ہوتے ہیں جن کو دیکھیں ہوتے ہیں I hope you find this video useful ہمارا شو ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے every Wednesday 6 to 7 ہمارے social media پہ and if you want to contact me میری contact details at the bottom of the screen thank you for watching this video and of course i hope you enjoy the content or maybe all the videos coming and i look forward to seeing you in one of our live shows take care of yourself bye